اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر ایٹی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم لاہور کے مشہور ڈون بابر بٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کی کئی گروپوں کے ساتھ دشمنی تھی اور اس پر کئی کیس درج تھے دوستو بابر بٹ لاہور کے علاقہ لکھو ڈیر کے رہائشی تھے بابر بٹ کے والد کا نام سلیم بٹ تھا دوستو بابر بٹ کا نام لاہور کے بڑے ڈون میں شامل تھا اور ان کی دشمنی بہت مشہور تھی بابر بٹ پپل پارٹی کے رہنما اور کارے خاص بھی تھے اور مختلف ٹی وی شوز میں پپل پارٹی کی رہنما ہی کرتے تھے بابر بٹ کے پانچ بھائی تھے بابر بٹ کے والد اور والدہ ایک سکول ٹیچر تھے جبکہ بابر بٹ خود بھی پڑا لکھا انسان تھا بابر بٹ کی والدہ بلدیاتی الیکشن میں کونسنل تھی جبکہ بابر بٹ خود لاہور کے جنرل سیکٹری رہے اور دو مرتبہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا دوستو لاہور کے علاقہ لکھو ڈیر میں دو برادریاں رہتی تھی جات برادری اور بٹ برادری مگر اس وقت جات بہت اروج پر تھے اور ان کی دہشت تھی مگر تب بابر بٹ بہت چھوٹے تھے مگر جب بابر بٹ بڑے ہوئے تو پھر انیس سو بانوے میں لڑائیاں شروع ہونے لگیں اور یہ لڑائیاں آہستہ آہستہ اس قدر بھڑ گئیں کہ دونوں گروپوں کی آپس میں فائرنگ ہوتی جس میں بہت لوگ زخمی اور بہت قتل ہوتے بابر بٹ کی دشمنی کا آغاز بابر بٹ کے قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوا بابر بٹ کے بڑے بھائی انوار الحاقی شادی نورہ کشمیری کے گھر ہوئی نورہ کشمیری لاہور کا نامی گرامی بدماش اور ڈون تھا جس کی بہت ساری دشمنیاں چل رہی تھیں جس میں ماجہ سکھ اور شیغ روحی رسگر شامل ہیں دوستو بابر بٹ کے بڑے بھائی نے کسی رنجش کی وجہ سے یہ شادی توڑ دی جس کی بنا پر نورہ کشمیری کو بہت گصہ آیا اور اس نے بابر بٹ کے بڑے بھائی انوار الحاق کو قتل کر دیا جو کہ خونی دشمنی کی ابتدا کا باعث بنا بابر بٹ نے اپنے بڑے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نورہ کشمیری کو دروگہ والا کے قریب قتل کر دیا اور اپنے کزن افنان بٹ عرف پپ بٹ کے ساتھ گرفتاری دے دی قتل کرنے کے بعد پسین گاؤں والے نورہ کے بیٹے کے ساتھ اور قریب ہو گئے بابر بٹ چونکہ گرفتار ہو گیا تو نورہ کشمیری کے بیٹوں نے مولا اور موجو نے اپنے گن مینو سمید بابر بٹ کے گھر فیرنگ کروائی جس میں بابر بٹ کی والدہ اور بھائیوں کو گولیاں لگیں جس کی وجہ سے انہیں حسبتال لے جایا گیا اور اسی لڑائی میں ایک مہمان جو کہ گولیاں لگنے کی وجہ سے قتل ہو گیا اور ان دونوں بھائیوں پر پرچا ہو گیا اور یہ جیل چلے گئے کچھ دیر بعد بابر بٹ کی جیل سے رہائی ہو گئی اور اس نے جیل سے باہر آنے کے بعد سیٹ لطیف کو قتل کیا جس نے بابر بٹ کے گھر والوں کو جب بابر بٹ جیل میں تھا بہت تنگ کیا اور پھر اس قتل و گارت کی وجہ سے بابر بٹ کا نام پورے لاہور میں مشہور ہو گیا اور اس کی ہر طرف دہشتی دہشت ہو گئی اور آستہ آستہ یہ لاہور پر راج کرنے لگا بابر بٹ کا اس قدر بلندیوں پر چڑنا مخالفوں کو برداشت نہ ہوا اور بابر بٹ کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے اور لکھو ڈیر کے جٹ گروپ کو اپنے ساتھ ملا لیا ان میں عرفان جٹ منیر جٹ جنگی جٹ اور زین جٹ وغیرہ شامل ہیں اور بابر بٹ پر لگا تار دو سے تین حملے کروائے جو کہ قاتلانہ حملے ثابت ہوئے جس میں شادی پورا چونک میں ایک حملہ جس میں بابر بٹ زخمی ہو گئے جبکہ ان کے ساتھی قتل ہو گئے اور ایک اور حملہ جو کہ بہت مشہور ہے جس میں بابر بٹ موت کے مو سے واپس آئے ایک مرتبہ بابر بٹ اپنے گھر سے نکلے جب چودری عزیز کی حویلی کے سٹاپ پر پہنچے تو ان پر حملہ ہوا جس کی بنا پر بابر بٹ کو سات سے آٹھ گولیاں لگیں جس کی وجہ سے بابر بٹ دو مہینے حسبتال میں رہے زندگی اور موت کی لڑائی لڑتے رہے مگر جان آور ثابت ہوئے اور ایک اور حملہ جو کہ محمود بوٹی رگ روڈ پر ہوا جس میں بابر بٹ کے ساتھی اور خود زخمی ہو گیا جب مخالفوں سے ان حملوں کے باوجود کچھ نہ ہوا تو بابر بٹ کے والد سلیم بٹ کو تاریخ پر جاتے ہوئے نورا کشمیری کے بیٹوں نے جٹ برادری کے ساتھ مل کر قتل کر دیا مگر بابر بٹ نے اپنے والد کے قتل میں ملوث تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور پھر وقت گزرتا گیا قتل و گارت ہوتی رہی اور آخر کار دو ہزار ستارہ کو بابر بٹ کے گن میں نے ہی گر میں ہی اسے قتل کر دیا جو کہ ان کے مخالفوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی ویسے تو بابر بٹ بہت ہی نیک اور پریزگار انسان تھے